اسلام علیکم فرینز ویلکم بیک تو مائی چینل بیوٹی ٹیپ سیون ایٹ سکس میں میں آپ کا ویلکم کرتی ہوں اور آج آئیس کریٹ لک کر کے بتاؤں گے آپ کو کیسے کرنے ہیں اور ان کا فور ہیڈ بھی سیٹ کریں گے لیکن انہوں نے بعد میں بتایا تھا فور ہیڈ بھی سیٹ کرنا ہے اور آئی برو بھی ان کے سارے سیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے لیا ہے براؤن شیڈ براؤن شیڈ کو اپلائی کروں گی اور بلکل بچی سی تھی تو بہت ہیوی والا نہیں کرنا تھا اور فاؤنڈیشن انہوں نے بولا تھا کہ ہیوی والی نہ لگائیے گا بلکل لائٹ سی لگائیے گا تو اس لیے فاؤنڈیشن ہلکی والی لگائی تھی ٹھیک ہے شائنر ہم نے لگا دیا تھا پہلے ہی وائٹ کلر کا اور پھر اس کے بعد جو ہے براؤن کلر دیا تھا میٹ میں اور اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کیا تھا کیونکہ بی بی آئیس جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی سمود بنانی چاہیے بہت زیادہ ہیوی لک نہیں دینا چاہیے کیونکہ بچیوں کا ہیوی لک ہونا بھی نہیں چاہیے ان کی معصومیت ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اچھے طریقے سے دونوں سائٹ بلینڈ کر کے دونوں سائٹ بہت اچھے طریقے سے بلینڈ کی تھی دیکھ سکتے آپ کے کتنے اچھے طریقے سے بلینڈنگ ہوئی ہے اور اب یہاں پر گول گولڈن کلر اپلائی کیا تھا گولڈن کلر جو ہے وہ اپلائی کرتے میں میرے سو گیا تھا شوٹ کرنا اور یہاں پر میں پرپل کلر لے رہی ہوں پرپل کلر لے کر اس کو میں کونر میں اچھے طریقے سے بلینڈ کروں گی ویڈیو میں نے شوٹ کی تھی پر ویلوگ جو شوٹ کیا تھا اس کی وجہ سے وہ شوٹ نہیں ہو پائی سیف کرنا بھول گئی تھی تو یہاں پر بھی ابھی میں لوں گی پرپل کلر اور پرپل کلر کو اچھے طریقے سے بلینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے کونر جو ہوتا ہے وہ بہت ہی نیٹ طریقے سے آپ کو بنانا چاہیے اور بلینڈ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کریں گے تو بہت ہی اچھی آئیز آپ کی لگتی ہے بہلے چھوٹا بچہ ہو بہلے بڑا ہو لیکن بلینڈنگ آپ کی مست اچھی ہونی چاہیے بلینڈنگ اچھی ہوگی تو آپ کی آئیز بہت اچھی لگیں گی بہت نیٹ لگیں گی اور بہت ہی اچھا لکائے گا تو میں ان کو بار بار یہی کہہ رہی تھی آپ کے فور ہیڈ پہ بہت زیادہ بال ہیں اتنی بھی چوٹی پچینی تھی یعنی انیس سال کی تھی لیکن ان کے گھر سے پرمیشن پہلے نہیں مل رہی تھی ان کو کہ یہ فور ہیڈ وغیرہ صاف کروائیں لیکن ویڈیو میں نے جب ان کو دکھائی تو انہوں نے بولا کہ آپ اس طرح کریں کہ یہاں پہ ہماری یہی بیس ہو رہی تھی آپ یہ آپ اس طرح کریں بنا دیں تو پھر سٹارٹ ہو گئی تھی آئی بروک ان کے اوپر سے کٹ کرنے کے لئے تو سپولی کی مدد سے پہلے آئی بروک کو سٹ کر رہی ہوں کہ کس طریقے سے لگ رہے ہیں اب اس کو اوپر کر کے سیزر کی مدد سے کٹ لیں گے سیزر جو ہے وہ ہم نے لی تھی بڑی والی ٹھیک ہے تو یہاں پر سیزر لے کر کٹ کی ہیں آئی بروک اور انہوں نے بولا تھا بلکل اس طریقے سے کٹنگ نہیں کرنی کہ لگے گھر والوں کو کچھ کروا کے آئی ہوں کچھ تو پھر اس بہت زیادہ نیٹ کر کے نہیں کٹنگ کروائی تھے انہوں نے بولا تھا کہ بس آپ رف کٹنگ کر دیں اور یہاں پر سمودھنگ جل لگا رہی ہوں جو میں نے آپ کو ریویو بھی دی ہوئے ہیں ویٹامین کے تو یہ ابھی یہی بول رہی تھی کہ نہیں بہت نیٹ کر کے نہ بنائیے گا بس رف رف کر کے بنا دیں تاکہ تھوڑی سی نیٹ لگنی شروع ہو جائے میری فور ہیڈ ٹھیک ہے تو فور ہیڈ پر لگا کے دو منٹ ہو گئے اچھے طریقے سے یہاں پر دو منٹ اس کو چھوڑنا ہے اور دیکھئے ہیئر جو ہے وہ کپ بھی زیادہ سمودھ ہو چکا ہے تو آپ سٹارٹ کر دیتے ہیں ہیئر ریموف کرنا اور اپوزٹ سائٹ میں اس کو رب کرنا چاہیے پر ان کے جو بالوں کی گروہ تھی نا وہ جیسے گچھے بنے ہوتے نا آگے پیچھے والی ویسی تھی بالکل ٹھیک ہے تو اس لئے جس سائٹ پر بھی ریزر کو گھما رہے تھے بہت اچھے طریقے سے نیٹ ہو رہے تھے ان کے پور ہیڈ بہت اچھا نیٹ ہو گیا تھا تو یہ دیکھیں کتنے زیادہ ہیئر ریموف ہو رہے ہیں ہیئر جو ہیں بیس بنانے کے بعد انہوں نے بتایا تو ہم نے بھولا چلیں ہیئر ہے کوئی بات نہیں ہم بیس فیر سے نیٹ کر لیں گے آپ کی پور ہیڈ کی بس ہی پور ہیڈ صاف کروال ہو تاکہ آپ کا لک اچھا لگے اگر آپ پولر سے تیار ہوتے ہیں تو فور ہیڈ آپ کا اتنا زیادہ میس لگ رہا ہو بہت زیادہ ہیئر ہوں تو پھر فائدہ نہیں ہوتا کہ پولر سے تیار تھی کہ ہر انسان کی اپنی مرضی ہوتے ہے کوئی نیٹ کروانا چاہتا ہے کوئی نہیں کروانا چاہتا پر بہت زیادہ میسی نہیں ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں کہیں ہم نے تھوڑے تھوڑے بال چھوڑ لیے تاکہ بلکل جج نہ ہو اور ریزر سے اس لیے ریموف کر دیں تاکہ ان کی یہ جو جگہ ہے ساری کی ساری ریڈ نہ ہو جائے اور آپ کو پتہ ہے ریڈ ہو جاتی ہے جب جگہ تو پھر گھر والوں کو کیا سب کوئی پتہ چل جاتا ہے کہ فور ہیڈ وغیرہ بنوایا ہوئے تو یہ کہہ رہی تھی جب میں میک اپ بھی موف کروں تو مجھے کوئی جج نہ کر پائے کہ فور ہیڈ وغیرہ کلین کروایا ہے ریڈنس نہ ہو تو پھر میں نے کہا کوئی بات نہیں ہو جائے گا ریزر سے ہم کر دیتے ہیں یہ بہت ہی اچھا ہے ہیر ریموفر اس سے بہت اچھے طریقے سے ہیر ریموف ہوتے ہیں فیز کے اور آپ اس کو لیک پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا ریویو میں دے چکی ہیں اپنے چینل پر بہت ہی اچھا ہے اور اس کی بہت ہی کم فرائز ہے دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے فیر ہوتا جا رہا ہے ان کا فور ہیڈ اور یہ یہی کہہ رہی تھی کہ آپ ہی دیکھ لیجئے گا کہ بہت زیادہ ہی آئی برو جو ہیں وہ نیٹ نہ ہو جائیں تو اب یہاں پر میں نے لائنر اپلائی کر لیا تو پھر مجھے یاد ہے کہ شوٹ بھی کرنا تھا تو پھر میں نے یہاں پر مسکارہ دیکھئے مسکارہ کی ایک ٹرک ہوتی ہے اگر آپ ٹرک وائز اپلائی کرتے ہیں مسکارہ تو بہت اچھا اپلائی ہوتا ہے دیکھیں کتنی اچھے طریقے سے ان کا مسکارہ اپلائی ہو رہا ہے یہ لائشز انہوں نے نہیں لگوائی تھی پھر پھر بھی ایسی لگ رہا تھا کہ ان کی لائشز اپلائی ہوئی ہوئی ہیں کیونکہ لائشز اپلائی کریں نہ کریں مرسٹ ہوتا ہے کہ یہ لائشز کو اچھے طریقے سے مسکارہ کر لیں مسکارہ اچھے طریقے سے لگا ہو تو بہت اچھا لک آتا ہے اور یہ دیکھیں کتنی اچھے طریقے سے لگ چکا ہے موسیقی